محمد زاہد موٹر ویز کے ٹریول کے سلسلے میں آج کا ہمارا سفر جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں بہاولپور سے لے کے ملتان تک کا سفر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا جو ملتان ہے وہ میرا اپنا شہر ہے اور میرا بچپن کا کچھ عرصہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہاولپور میں گزرا ہے اور میری سکولنگ بہاولپور میں سٹارٹ ہوئی ٹیکنیکل ہائی سکول بہاولپور میں میں پڑھتا رہا اور بہاولپور میرے جو فیورٹ شہر ہیں ان میں سرے فیرست ہے پاکستان کے تین سے شہر ایسے ہیں جن کو میں جو ہے نا بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اپنے رہنے کے حساب سے بتا رہا ہوں میں آپ کو جس میں بہاولپور اسلام آباد اور اپٹ آباد پہلے نمبر پہ ہیں بہاولپور بہت پیس فل سٹی ہے چھوٹا سا شہر ہے ہر سہولت یہاں پہ دستیاب ہے لوگ بہت اچھے ہیں بہت نائس لوگ ہیں یہاں پہ اور شہر کا جو ہے نا وہ نظام سارا بہت اچھا ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ شہر بہاولپور سے ملتان کا جی جو فاصلہ ہے متقریباً سو کلومیٹر کا ہے یہ سو کلومیٹر کا روڈ جو ہے وہ ابھی ون وے تو ہے اور ایک سائٹ قریبان ساری نئی بنی ہوئی ہے دوسری سائٹ پہ ابھی کچھ کام ہو رہا ہے اس لیے رستے میں کچھ جگہ پر ڈائیورشنز ہیں لیکن پھر بھی سموتھ روڈ ہے ٹیفک ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے یہ سو کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس میں کم ہی کوئی غیر آباد جگہ آتی ہے اس لیے سو کلومیٹر کا جو ایریا ایریا ہے اس میں کم ہی کچھ جگہ آتی ہے۔ انگر ایریا ہے جو بہاولپور سے ملتان جاتے ہوئے بہاولپور کا جو بس سٹینڈ ہے وہ ملتان روڈ پہ ہی ہے ملتان سے جائیں تو ملتان روڈ کا اختتام بہاولپور بس سٹینڈ پہ ہوتا ہے اگر بہاولپور سے نکلیں تو آخری مین جگہ ہے بہاولپور کا بس سٹینڈ اور اس کے بعد پھر آپ ملتان کی طرف اور لودرہ کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں اس میں بہاولپور کا ایک بائی پاس بھی ہے بنا ہوا جو کہ ملتان روڈ پہ ہی آپ جب فلائی آور نیچے اترتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ کراچی اور این فائیو جو جا رہی ہے آگے رہیم یار خان ساتھ کا بعد کراچی تک آپ چلے جاتے ہیں اگر وہاں سے آپ رائیڈ سائیڈ پہ ہو جائیں تو وہ حاصل پور اور کادیازم جو سولر پارک ہے اس کی طرف چلے جائے گی اور سیدھے جو ہے آپ بہاولپور اور لودرہ کی طرف چلے جائیں گے بہاولپور کے جو ہے نا شہر سے نکلنے کے بعد دریائے ساتھ لو جاتا ہے وہ کہ پانی تو اس کے اندر کم کم ہی ہوتا ہے خوشک ہو چکا ہے دریائے لیکن پھر بھی اس کے آثار ہیں اور کبھی بارشوں وغیرہ میں یا جب سیلاب آتے ہیں تو جو زیادہ ایکسیس پانی ہوتا ہے کبھی کبھار اس کے اندر آ جاتا ہے لاسٹ جو دریائے یہ اپنی پوری کپیسٹی پہ چلا تھا تو وہ مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ نائنٹی ٹو کی بات ہے نائنٹی وان یا نائنٹی ٹو میں اپنی پوری کپیسٹی پہ لاسٹ ٹائم یہ دریائے چلا تھا بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی سلاب کا خطرہ ہو گیا تھا اس وقت اور وہ ایکسیس جو پانی تھا انڈیا کی طرف سے بھی اور وہ سارا اس کے اندر ڈالا گیا تھا اصل میں یہ سنت آس معاہدے کے تحت جو ہے تین دریائے انڈیا کے پاس چلے گئے تھے تین پاکستان میں رہ جائے تھے اس لیے یہ خوشکو ہے دریائے تو دریائے جو ہے نا وہ کراس کر کے یہاں پہ ٹال پلازا آ جاتا ہے ٹال پلازا کراس کرتے ہی لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک پیٹرال پمپ ہے اور وہاں پہ پاکستان کی جو بہترین کلفی ہے وہ ملتی ہے میں تو جب بھی اس سائیڈ کا اپنا سفر کروں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں وہ کلفی ضرور کھاؤں جب سے مجھے اس کا پتا چلا ہے بہت مزے کی کلفی ہے آپ کا جو ہے نا سفر کا سٹارٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے لطف دوبالا ہو جاتا ہے بس وہ ٹال پلازا کراس کرتے ہی لیفٹ سائیڈ پہ پیٹرال پمپ ہے اور اس کے اوپر وہ کلفی والے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا سیٹ اپ ان کا بنا ہوئے ہیں کافی بڑا سیٹ اپ ہے ان کا مزے کی کلفی ہے بہت مزہ آتا ہے وہ کھا کے سائز بھی اچھا ہے کوالٹی بھی اچھی ہے میں ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں پرموشن نہیں کرنا چاہ رہا کسی کی لیکن ایک اچھی چیز ہے تو میں آپ کو بتا ضرور رہا ہوں کہ وہ آپ اگر ٹرائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے اچھا جی پہلے یہاں پہ نا بہاولپور نکل کے دریا کے اور شہر کے درمیان میں ریلوے لائن کے اوپر بہت زیادہ پھڑا پڑتا تھا کیونکہ یہ مین جو ہے نا جو لائن کراچی سے لاہور پشاور کی طرف جو لائن ہے یہ وہ والی ہے اس کے اوپر ٹرینز بہت زیادہ چلتی ہیں ساری آلموس ٹرینز یہاں سے گزرتی ہیں اکہ دکہ ٹرینز کے علاوہ تو اکثر یہ پھاٹک بند رہتا تھا اور یہاں گھنٹوں لمبی لمبی ٹریفک کی لائنیں لگی رہتی تھی تو یہ کچھ دس سال پہلے جو ہے نا گورنمنٹ نے پلان کر کے یہاں پہ فلائی اوور بنا دیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ آسانی ہو گئی آپ کو بہاولپور انٹری اور ایکزٹ کیل بہاولپور سے نکل کے اب یہ جو میں آپ کو چوک بتا رہا تھا یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ این فائیو کراچی اور تادکاباد رحیمیار خان احمد پر شرکیا لیاقت پر وغیرہ کی طرف جا رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ قائدہ آسانی سولر پارک کی طرف جا رہا ہے اور یہ سیدھا جو ہے نا لاہور خانے وال ملتان لودران مظفرگارڈ اس سائیڈ کا یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے بدقسمتی سے بہاولپور کو موٹر وے کی ایکسیس نہیں ہے نزدیک بہاولپور سے اگر کسی نے موٹر وے کو ٹچ بھی کرنا ہے موٹر وے پہ انٹر بھی ہونا ہے تو ان کے لیے اگر انہیں لاہور اسلامباد جانا ہے تو ملتان کے جو ہے نا جو بلی والا انٹرچینج ہے بہاولپور روڈ پہ وہ ان کے نزدیک ہے یا پھر اگر انہیں کراچی کی طرف اپنا سفر جاری کرنا ہے تو ان کو جو اچھریف احمد پور شرکیہ انٹرچینج ہے وہاں سے انٹری جو ہے نا موٹر وے پہ فیزیبل ہے درمیان میں بھی ایک دو انٹرچینج ہیں لیکن وہاں تک جو ایکسیس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ فیزیبل نہیں ہے وہاں سے انٹری کرنا بڑا یہ بہاولپور کا جو روٹ ہے یہ کافی بیزی روٹ ہے ٹرافک کافی زیادہ ہی ہوتی ہے یہاں اور یہ پورا آباد ہے بہاولپور سے ملتان تک کا جو روڈ ہے الموسٹ پورا ہی آباد ہے روڈ خالی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ نا یہ روڈ کوئی نہ کوئی بستی کوئی گاؤں اس طرح کر کے پورا روڈ جو ہے نا آباد ہے یہاں پہ ہوتلز بھی بڑے اچھے اچھے ہیں روڈ سائیڈ پہ آپ کو ٹراک ہوتلز اور ویسے بھی آوٹنگ کے لیے یا باہر کھانا کھانے کے لیے آپ کے پاس اچھے آپشنز ہیں یہاں سے ملتان تک کافی اچھے آپشنز ہیں اس روڈ کے اوپر بھی جیسے باقی جگہوں پہ ہے جو انفورسمنٹ ہے لاز کی وہ موٹر وے اینڈ ہائی وے پولیس کے پاس ہے یہ وہ پمپ تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا جہاں پہ کلفی ملتی ہے ٹول پلازا سے نکلتے ہی اور یہ ایک حادثہ ہو گیا اللہ پاک ایک زمان میں رکھے اچھے یہاں سے بہاولپور سے میں آپ کو بتاؤں جب آپ ٹول پلازا کراس کرتے ہیں اس کے بعد کلفی شلفی کھا کے جب سوڑا ساگے آتے ہیں تو ایک بہت پرانا کوئی پیس چالیس سال پرانا اوور ہیڈ بریج ریلوے کے اوپر بنا ہوا ہے جس کی اوپر سے میں اس وقت گزر رہا ہوں یہاں پہ رائٹ سائیڈ کے اوپر ایک بہت پرانا جو مندر ہے اس کی کچھ یہاں پہ آثار ہیں میں اپنے بچپن سے اس کو دیکھ رہا ہوں آتے جاتے اور میری کوشش ہے کسی دن میں آپ کو نزدیک جا کے بھی دکھاؤں گا بلکل اب اس کے جو ہے نا آدھے سے بھی کم وہ باقی بچا ہے اس کے آثار ہی ہیں پہلے مکمل تھا آہستہ آہستہ جو ہے نا زمانے کے جو برشت برد ہے اس کا وہ شکار ہوتا گیا کیونکہ اس کی عبادت کرنے والے اس کا خیال رکھنے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ تو آہستہ 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 وہ جو ہے نا زمانے کا شکار ہوتا گیا اور اب اس کے کچھ آثار ہی باقی ہیں اچھا اب اوور ہیڈ بریج کراس کرنے کے بعد جو ہے وہ لودھرہ کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے لودھرہ بھی ایک زلہ ہے جنوبی پنجاب کا ٹوٹا سا ہی زلہ ہے بہاولپور کے بلکل نزدیک ہے کپاس کی کاشت کے حوالے سے لودھرہ کافی اہم ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کاشت ہوتی ہے زمین لودھرہ کی مناسب ہے زرخیز ہے اچھی فصل ہو جاتی ہے یہاں پہ لیکن پانی یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لودھرہ کے روڑ پکا بستی ملوک دنیا پور کے ایریا کا جو زیر زمین پانی ہے وہ بیٹھا نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے کڑوا پانی ہے جہاں پہ آپ کو نہر سیراب کر رہی ہو اس ایریا کے پھر بھی بہتر ہے پانی باقی جگہوں پہ پانی کا مسئلہ ہے اس ایریا میں اچھا لودھرہ جو ہے نا لودھرہ سے گزرنے کے بعد لودھرہ ایک اس طرح سے بھی سٹاپ آور ہے یہاں پہ لودھرہ سے آپ کے روڑ پکا کی طرف آپ کا ایک راستہ الیدہ ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کے روڑ پکا میل سی ویہاری اس طرف جا سکتے ہیں اچھا لودھرہ جب آپ لودھرہ کے دو بائی پاس کے دو سٹاپ ہیں پہلا سپر اور دوسرا سپر اس کے بعد بائی پاس جہاں پہ انڈ ہوتا ہے وہاں پہ خانے وال ایکسپریس وی ہے یہاں پہ خانے وال لودھرہ ایکسپریس وی جو موٹر وی کے میار کی سڑک بنی ہوئی ہے لیکن اس کی انفورسمنٹ اس پہ موٹر وی کے لار کی نہیں ہے آپ سلو سپیڈ ٹریفک ریڈی ٹانگا اور موٹسائیکل وغیرہ ٹیکٹر ٹرالی وغیرہ یہاں پہ چلتے ہیں لیکن روڑ کا میار بہت اچھا ہے ون بے روڑ ہے اور لودھرہ سے خانے وال تک 35 سے 40 منٹ میں بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں جبکہ لودھرہ سے جو ملتان کی طرف کا روڈ ہے لودھرہ سے ملتان آپ کو تقریباً سوا گھنٹا لگ جاتا ہے روڈ کی کنڈیشنز رہا خستائی ہے ایک طرف کی بہتر ہے ایک طرف کی ابھی جو ہے نا اس کی کچھ اوپر جو اسفالٹ کی ٹاپ لیئر ہے وہ دوبارہ ڈال رہے ہیں اس کی ریکارپٹنگ کر رہے ہیں دوبارہ اور کچھ جو ہے وہ بیٹھ میں پیچز نئے بھی ڈال رہے ہیں ابھی انڈر کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ویسے بھی ٹرافک بھی زیادہ ہوتی ہے اس روڈ پہ اور آباد بھی زیادہ ہے چھوٹی ٹرافک بھی زیادہ ہے جس وجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے لودھرہ سے جب آپ آگے آتے ہیں تو یہاں پر جو سیکنڈ سٹاپ آتا ہے وہ مخدوم آلی کا آتا ہے لودھرہ کے بعد جو میں ان جگائے کا کی مخدوم آلی جو ہے یہ اب تو اتنا زیادہ وہ نہیں رہ گیا لیکن جب پہلے بسیں یہاں پر کچھ دیر سٹاپ کرتی ہوتی تھی اور یہاں کا سون حلوہ جو ہے نا لوکل ایریے کا ادھر کا بہت زیادہ ملتان کے بعد مشہور تھا ملتان کا تو ورڈ نون ہے کوالٹی سٹینڈرز بھی ہیں ان کے پاس اور بہت اچھا کوالٹی کا بھی ہے اور پوری دنیا میں جانا اور مانا جاتا ہے لیکن یہاں کا سون حلوہ بھی بہت زیادہ مشہور تھا خاص طور پر جو ہمارا ٹرانسپورٹر طبقہ ہے اس کے اندر اور لوگ آتے جاتے لینا اور وہاں پہ کھانا پسند کرتے تھے مخدوم آلی جب آپ کراس کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ مین جگہ اگلی آتی ہے بستی ملوک بستی ملوک جو ہے یہاں سے میری کچھ پرانی یادیں بھی وابستہ ہیں میں اپنے فس جو ہے نا جاب میں جب میں ٹیلی کام کمپنی میں پرائیوٹ میں جاب کر رہا تھا تو میں یہاں پہ ایک بی ٹی ایس سائٹ پہ آیا تھا شدید گرمی تھی بی ٹی ایس سائٹ کے اوپر کام کرتے ہوئے ہمیں پیاس لگی ہم نے جو ہمسائے ہیں وہ بڑے روکھے مزاج کے لوگ تھے ان کو بارال پانی کے لیے ریکویسٹ کی تو وہ پانی لے کے آئے انہوں نے مجھے جب گلاس میں پانی ڈال کے دیا اب میں دل میں یہ سوچا مجھے وہ سکنجبین ٹائپ کا پانی نظر آیا میں نے کہا یار بندے تو بڑے روکے تھے کہ لا یہ سکنجبین رہے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی لیکن جب میں نے گھوٹ بڑھا تو وہ پانی جو ہے نا وہ کڑوا پانی تھا اس ایریے کا پانی بہت زیادہ خراب ہے تو وہ زیر زمین پانی بچارے جیسے وہ لوگ خود استعمال کرتے تھے وہ ہی ٹھنڈا کر کے ہمارے لیے لے آئے اور وہ پانی جو ہے نا مجبوری میں بھی پینے کے قابل نہیں تھا ان لوگوں کی تو خیر وہاں پہ رہتے ہوئے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو وہ پانی تو مطلب نہیں پی سکنے کے قابل تھا یہاں کا پانی تب مجھے احساس ہوا کہ یہاں پہ کتنا خراب حالات ہیں کتنا خراب پانی ہیں یہاں کا بستی ملوک کے اوپر ایک ٹول پلازا بھی ہے جہاں سے گزرتے ہوئے میں جب بھی جو ہے ٹول ٹیکس بھرتا ہوں پرچی لیتا ہوں تو میں ان کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹے ہوئے خراب رو اور تم لوگ ٹیکس لے رہے ہو شرم کرو اور اس کو کچھ رپیئر کروا ہو بھائی حالانکہ وہ بھی ہماری طرح ملازم لوگ ہیں ان کا اپنا تو اس میں کچھ نہیں ہوتا یہ تو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں اور باب اختیار کو سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر بہرحال بستی ملوک سے جب آپ نکلتے ہیں تو آگے جو ہے وہ چک پنج فیض آتا ہے چک پنج فیض اور اس کے گرد کا جو ایریا ہے وہ اس لحاظ سے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے ائر یونیورسٹی کا کیمپس زیر تعمیر ہے انجینئرنگ یونیورسٹی کا بھی کیمپس زیر تعمیر ہے ایک ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے کچھ ذرعی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں یہاں پہ اس طرح کے کافی زیادہ اداریں ہیں یہاں پہ اور کافی اہم جگہ ہے یہ یہاں سرکاری تعلیم کے حساب سے اس کے بعد اگلی جو جگہ آتی ہے وہ بلی والا آتی ہے بلی والا بھی کچھ تعلیمی اداروں کے حوالے سے اور موٹر وے کے جو انٹرچینج ہے اس کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پہ ایم فائیو موٹر وے جو ملتان سے سکھر جا رہی ہے اس کے اوپر آپ انٹر ہو سکتے ہیں چاہے آپ لاہور یا اسلامباد کی طرف چلے جائیں یا سکھر کی طرف چلے جائیں اور سیکنڈ جو ہے یہاں پہ تعلیمی دارے ہیں یا پھر اگر آپ نے بہاولپور اور لودرہ اور نزدیک کے علاقوں میں جانا ہے تو پھر آپ لاہور اسلامباد سے جا پاتے ہیں تو آپ اس انٹرچینج سے ایگزٹ ہوتے ہیں بلی والا گزرنے کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے آگے بہاولپور چوک آتا ہے بہاولپور چوک سے لیفٹ سائیڈ پہ مزفرگرڈ ڈی جی خان کی طرف روڈ چلا جاتا ہے اور ملتان کے انڈسٹریل ایریے کی طرف اور کینٹ کی طرف اگر آپ سیدھے چلے جائیں تو آپ اندرونے شہر چلے جاتے ہیں جس نے پہلے بی سی جی چوک آتا ہے اس کے بعد آگے پھر حسین اگائی یا لیفٹ سائیڈ پہ ممتاز آباد اور غلہ منڈی اور عزیز ہٹل کا ایریہ اور سیدھے چلے جائیں تو میٹرو کے ساتھ آپ بوسن روڈ اور بی زیو تک جا سکتے ہیں لیکن ڈیر ٹائم کے اندر ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے کنجسٹڈ ایریہ ہے کنجسٹڈ ٹرافک ہوتی ہے تو آپ کو دو تین گھنٹے ہی لگ جائیں گے بی زیو تک جاتے ہوئے اس کی بجائے اگر آپ یہاں سے رائٹ سائیڈ پہ ٹرن کریں وہاں سے بھاولپور چوک سے تو پھر آپ ویہاڑی چوک پہنچ جاتے ہیں اور ویہاڑی چوک سے پھر سیدھا چوک کمہارا والا بی زیو یا نور نمبر یا معصوم شاہر اوڑ کے جدر آپ نے جانا ہو آپ جا سکتے ہیں ویہاڑی چوک جو ہے نا وہ بیسیکلی وہاں پہ جتنے بھی بس ٹینڈ ہیں وہ بھی ہیں اور اس طرح کے سارے انٹری اور ایکزٹ کا مین پوائنٹ بھی ہے وہ آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آج کا سفر جو ہے وہ بھاولپور کے بس ٹینڈے سے شروع ہوا ہے اور ملتان کے بس ٹینڈے پہ اختتام ہو رہا ہے اس کا اچھا یہ لودرہ سے ملتان تک کا جو روڈ ہے نا یہ سیدھا سرات مستقیم ہے اتنا لمبا اور سیدھا روڈ میں نے پاکستان میں اور کسی جگہ پہ نہیں دیکھا تقریباً پچاسی کلومیٹر کے قریب قریب کا جو ہے نا بلکل سیدھا ناک کی سیدھ میں آپ کا سفر ہے اس کے اوپر کوئی موڈ نہیں ہے کوئی کرو نہیں ہے کوئی دائیں بائیں کچھ نہیں ہے اور مجھے یہ ہائی ویز میں سب سے برا ہی یہ روڈ لگتا ہے مجھے خطرناک بھی یہ بہت زیادہ لگتا ہے اور مجھے بلکل پسند نہیں ہے یہ ویسے بھی آپ کا جنوب سے شمال کی طرف تو سفر ہے لیکن اس پہ درخت بھی کم کم ہیں سائیڈوں پہ آبادی بھی زیادہ ہے انڈسٹریل ایریا زیادہ ہے یہاں پہ بڑے ہیوی ٹریفک ہوتی ہے لوگ راستہ دینا پسند نہیں کرتے آپ تنگ آ جاتے ہیں اس کے اوپر سفر کرتے وہ بلکل سیدھا روڈ ہے آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ نہ کسی کوئی کرو نہیں کوئی موڈ نہیں کوئی سایہ نہیں نہ ہونے کے برابر درخت ہیں باقی کسی روڈ پہ آپ نکلو تو روڈ سائیڈ کے اوپر جو ہے نا آپ کو کہیں کچھ سٹالز مل جائیں گے کوئی چائے کا ہوتل مل جائے گا کوئی اچھے سٹالز اس طرح کے مل جائیں گے چیزوں کے کوئی گرمین کا موسم اگر ہے تو آپ کو مختلف ڈرنکس کے لیے کوئی تھنڈیائی کے لیے کوئی سردائی کے لیے کوئی کلفیوں کے پوائنٹس مل جائیں گے اس روڈ کے اوپر مجھے آج تک کوئی اس طرح کی اچھی چیز نہیں نصیب ہوئی نہ نظر آئی ہے ایک دو دفعہ رکھیں اور ٹرائی کی ہے تو مجھے نہ چائے اچھی ملی ہے نہ کوئی اور چیز اچھی ملی ہے تو میں تو بڑا تنگ آ جاتا ہوں اس سفر میں اس روڈ کے اوپر بڑا ہی بورنگ سفر گزرتا ہے یہ والا بلکل انجوائر نہیں کرتا میں سفر کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بار بار وہ لینڈ چینج کرنی پڑتی ہے وہ جس طرح سے انہوں نے ڈائورشنز لگائی ہوئی ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے اچھا اس میں نہ ایک اور بھی ہے بہاولپور کے لیے ملتان سے جب آپ بہاولپور جاتے ہیں تو روڈ ٹھیک ہے واپسی کے روڈ کی تو حالت بہت بری ہے وہ جتنا مرضی اس کو صحیح کر لیتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا کارپٹنگ اس کی اچھی نہیں ہوتی وہ سارے رستے جو ہے نا وہ دردر 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 لگی آتی ہے اس طرح کی نا بہت اچھی فیلنگز نہیں ہوتی شاید اب جو اوپر کارپٹنگ کر رہے ہیں یہ بہتر ہو جائے اس سے لیکن اس سے پہلے تو کبھی اچھا نہیں ہوا میرا جو چینل ہے یار اس کی اوپر آپ کو جو ہائی ویز اور موٹر ویز کے جو ٹریپس ہیں اس میں ملتان سے لاہور تک ملتان سے خانے وال تک اس کے علاوہ ایپٹ آباد سے اسلامباد تک اسلامباد سے پشاور تک اسلامباد جو مری ایکسپریس وے ہے اس کا ٹور اس کے علاوہ جو احمد پر شرکیہ سے بہاول پر تک احمد پر شرکیہ سے قلعہ دراور تک اور جو اس کے علاوہ جو ہے وہ سہیوال سے ملتان تک اور نتیہ گلی سے ایپٹ آباد تک مری سے نتیہ گلی تک یہ ساڑھے روڈ ٹورز اویلیبل ہیں اگر آپ کسی بھی جگہ آپ جانا چاہتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی جو میری ایک لہدہ سے میں نے پلیلیسٹ بھی بنائی ہوئی ہے روڈ ہائی ویز اینڈ موٹر ویز ٹریول کے نام سے ہے شاید روڈز آف پاکستان آپ اس چینل آپ میری اس جو پلیلیسٹ ہے اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں جس سیریہ کا آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تاکہ روڈ کی علاقے کی انوائرمنٹ کا روڈ کی کنڈیشن کا اور وہاں کا سارا جو معلومات ہیں وہ مل جائیں اور آپ کو آسانی ہو وہاں پہ جانے میں اور آپ کو پہلے سے معلومات ہو آپ کو اپنے ٹور پلان کرنے میں بھی آسانی ہو اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ میں باقی بھی ساری علاقوں کی جو روڈ ٹریپس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو روڈ ٹریپس کروا دوں پورے پاکستان کی میرے تو خواہش ہے کہ میں ہر جگہ جاؤں اپنے پیارے وطن کا چپا چپا دیکھوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اسی طرح اللہ اگر موقع دے تو میں پوری دنیا کا چپا چپا دیکھنا چاہتا ہوں میں پلان کر رہا ہوں میں پہلے تو کیونکہ گاڑی پر میں ٹریول کرتا ہوں ابھی میں موٹسائیکل کی اوپر بھی مختلف علاقوں کے ٹورز کرنا سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ سارے ٹورز اپنے شیئر کروں گا آپ لوگ انشاءاللہ انجائے کریں گے روڈ ٹورز کے علاوہ میرے چینل پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی جس میں کہ خانسپور نتیہ گلی مشکپوری ٹاپ لاہور میں شالہ مار باغ علامہ اقبال کا جو گھر ہے جعوید منزل اس کے علاوہ جو اپٹ آباد ان ساری جگہوں کی آپ کو پشاور کا فوڈ ٹور میرا کوشش ہے کہ میں آپ کو ایک کرواؤں ہوں اچھا اب میں پہلے مینچن کرنا بھول گیا جنوبی پنجاب میں فورٹ منرو ہائی وے کا ٹریول بھی ہے میرے جو چینل پہ موجود ہے ہائی وے ٹور پورا پورٹ منرو کا بی جی خان سے پورٹ منرو ابھی میرا پائپ لائن میں ہے ملتان سے مزفرگڑ کا ہائی وے کا ٹریول آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے مشپریر تک کا میں نے ٹیک کیا تھا اس کی ویڈیو ہے پھر اسلامباد میں جو دامنے کو تک کا روڈ ٹریول ہے جو بلو ایریا ہے سارا اس کا روڈ ٹریول ہے کانسٹیٹیوشن ایوینیو کا روڈ ٹریول ہے اس ساری جگہیں جو ہے نا وہ آپ گھر بیٹھے وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ ایسے فیل ہوگا کہ آپ خود اس روڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں اچھا یار آپ لوگ اگر ہائی وےز پہ یا روڈز پہ باہر نکلتے ہیں اپنی گاڑی میں نکلیں یا موٹسائیکل پہ نکلیں یا جس بھی چیز پہ آئیں آپ لوگ تو اس کی پروپر آپ اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں اگر موٹسائیکل پہ ہیں تو ہیلمٹ پہنیں ہیلمٹ کے علاوہ اگر پوسیبل ہو سکے تو آپ جو نی گاڑ ہے وہ پہنیں اور الپو گاڑ پہنیں یہ منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اس کو آپ کو ضرور پورا کرنا چاہیے تو اگر خدا نہ خواستہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ روڈ پہ گر جاتے ہیں تاکہ آپ کی بچت ہو سکے اللہ پاکہ آپ کو حفظوان میں رکھے اور اللہ بچائے اس طرح کے موقع سے لیکن یہ بھی اسباب ہیں جو کہ ہمیں پورے کرنے چاہیے اس کے بعد اللہ پاک سے اسلامتی کی دعا کرنی چاہیے تو جو دنیاوی جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پورے کرنے چاہیے اسی طرح اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو پراپر سیٹ بیلٹ لگائیں سپیڈ لیمٹ کا خیال رکھیں غیر ضروری ریش ڈرائیونگ نہ کریں آپ بہت زیادہ بھگا کے اور سپیڈو سپیڈی اور کٹ مار کے ادھر جا ادھر جا خود کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور باقی جو لوگ روڈ پہ سفر کر رہے ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس طرح کا کام نہ کریں پراپر جو روڈ لاز ہیں ان کا خیال رکھیں سیٹ بیلٹ باندھیں یا موٹ سیکل ہیں تو ہیلمٹ پہنیں سائیڈ پہ موٹ سیکل والے کو چاہیے کہ چلائے اور جو اوور ٹیکنگ وغیرہ ہے وہ نہایت احتیاط سے کریں ہائی سپیڈ لین کے اندر جانے سے گریز کریں گاڑی والے جو ہیں وہ بھی سیٹ بیلٹ بھی لگائیں سپیڈ لیمٹ کا بھی خیال رکھیں لائن اور لین کا بھی خیال رکھیں میں نے ہائی ریز پہ سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو اوور ٹیکنگ لین ہے یا ہائی سپیڈ ہائی سپیڈ جو لین ہے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں اور دوسری لین میں جانا پسند نہیں کرتے دوسرے کو راستہ دینا پسند نہیں کرتے مسلسل اسی لین میں گاڑی چلاتے ہیں جو کہ منع ہے ہائی وے گھول کی خلاف برزی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا ذریعہ بنیں روڈ کے جو لاز ہیں ان کی پابندی کریں راستہ دیا کریں دوسروں کو تاکہ آپ کو بھی آسانی ملے دوسروں کو آپ آسانی دیں گے تو آپ کو بھی آسانی ملے اسی طرح ایک دوسرے کے لیے جب ہم گنجائش پیدا کریں گے تو ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا روڈ کے مطلب آپ اوور ٹیک کریں سپیڈ لیمٹ کے اندر چلیں لیکن ہائی سپیڈ لین میں مسلسل گاڑی نہ چلائیں خاص طور پر جو ہمارے ٹرک ڈرائیور بھائی ہیں یا بڑے جو ایچ ٹی بی گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں وہ بلکل جو نیچے والی لین ہے اس میں آنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہ راستہ دینا پسند کرتے اور کئی چھوٹی گاڑیوں والے بھی کاروں والے بھی موٹسیکلوں والے ایون جو یہ رکشہ لوڈر رکشہ ہے موٹسیکل والی ریڈی جو ہے وہ لوگ بھی آرام سے جا رہے ہوں گے جب آپ ان کو اوور ٹیک کرنے لگیں گے تو ان کے در غیرت جاگ جاتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ مقابل بازی ہے میں خام خامے شروع کر دیتے ہیں ٹیز کرتے ہیں آپ کو رستہ نہیں دیتے اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی میں دیکھو اس کو تنگ کر رہا ہوں حالانکہ یہ شرمندہ ہونے کی بات ہے فخر کی بات نہیں ہے یہ فخر تو آپ کو کرنا چاہیے کہ یار دیکھو میں نے راستہ دیا ہے دیکھو میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں فخر کی یہ چیز ہے نہ کہ یہ چیز کہ دیکھو جی میں راستہ نہیں دے رہا میں اس کو گزرنے نہیں دے رہا میں نے اس کو روکا ہوا ہے میں نے اس کو سائیڈ کرائی ہوئی ہے یہ شرم کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی آسانی میں چلیں اور لوگوں کے لیے بھی آسانی کا لوگوں کی بلائی کا باعث بنیں آسانیاں بانٹیں موسیقی 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 یار آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنگلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیں مجھے سپورٹ کریں میرے چینل پہ آپ کو نہ صرف پاکستان کی ویڈیوز ملیں گی بلکہ آپ کو ملائشیا کی بھی ویڈیوز ملیں گی جس میں کہ میری پہلی جو فلائٹ ہے اس کا ایکسپرینس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے لاہور سے کئی ایل تک کی میری فلائٹ کا ایکسپرینس ہے ڈیٹیل ہے اس کے اندر کئی ایل ائرپورٹ کا وزٹ ہے پھر کئی ایل سے پیننگ جو ہے وہاں چلا گیا میں پیننگ کا سٹی ٹورز ہیں پیننگ کا روڈ ٹور ہے پیننگ کی اندرسٹریل distance شیٹ کے ہائیوے ہے اس کا ٹور ہے پیننگ سٹی کے روڈز کا ٹور ہے پھر پیننگ میں ایک جو ہے وہ مندر ہے اس کا ٹور ہے مسجد ہے پینینگ میں بہت خوبصورت بہت پیاری اس کا ٹور ہے پینینگ کا فوڈ ٹور ہے اس کے علاوہ پھر پینینگ سے جو دومیسٹک فلائٹ میں میں نے کیل تک کا سفر کیا تھا اس کا ٹور ہے پھر کیل سٹی کا ٹور ہے کیل کا آپ کو ڈیٹیل میں دیل ٹائم میں وزٹ کرایا کیل کا نائٹ کا وزٹ ہے کیل ائرپورٹ سے کیل سٹی کا ٹور ہے کیل سٹی سے کیل ائرپورٹ کا ٹور ہے کیل کے اندر جو پاکستانی ہوتلز ہیں روڈز ہیں ان کا ٹور ہے پینینگ کے اندر جس پائیو سٹائر ہوتل میں میں رہا تھا اس کا ٹور ہے کیل میں جس پائیو سٹائر ہوتل میں میں رہا اس کا ٹور ہے وہاں کی انوائرمنٹ ہے وہاں کے جو ہے نا وہ کھانے ہیں لوکل موسم کا ہے وہاں پہ وہاں پہ دے اور نائٹ کس طرح کا محول ہے اس کا سارا ٹور ہے وہ سارا میں نے اس کے اندر آپ کو دکھایا ہے ملاشیا کا بھی کلچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں حوصلہ افضائی کریں تاکہ ہم یہ سیاحت کو بھی فروغ دے سکیں میں آپ لوگوں کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز بھی لے کے آ سکوں آپ کی معلومات میں اضافہ کر سکوں اور آپ کو انٹرٹین کر سکوں موسیقی 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 موسیقی